شرچہ ہوئی جگہ سننگی جی نے بھی کہا وہ اٹھاگل جی نے بھی کہا کہ بھی جو ہارڈ ایریاز ہیں کٹھین ایریاز ہیں کئی سکولوں میں ایک ادھیا پہ کئیوں میں سائنس سکرین یا کومرس کی سکرین کھولی گئی ہے مگر وہاں ایک بھی ٹیچر نہیں ہے اور بچوں کو شہروں میں جو ہے وہ شکشہ سائنس پڑھنے کے لیے کومرس پڑھنے کے لیے جو ہے وہ شہروں میں جانا پڑھ رہا ہے تاکہ ان پر خلچہ پڑھ رہا ہے اور امیروں کے بچے تو چلے جا رہے ہیں مگر گئیوں کے بچے جو ہے وہ شہروں میں نہیں جا پا رہے ہیں اور کیونکہ ہم نے سکول تو کھول دی ہیں اگر ہم ٹیچر پروائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں وہ آج ہم نے وستطور سے اس وشے پہ چرچہ دی ہے اور باقی کچھ اور کوئریز تھی کچھ اور ڈیپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ جو جانکاری تھی ہم نے آج آفیسر اس کو کہا ہے کہ وہ ہم کو دو دو میٹنگ میں وہ پروائیڈ کریں اور ہم اس ور جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں دیکھو ہمارے پاس جو دو پروجیکٹس ہیں جو ایمپورٹنٹ ہے ایک ہمارے بلڈرگ پارک ہے اور دو بار ہمارا ہے میڈیسنل ڈیوائیس پارک نالہ گڑو جو بلڈرگ پارک میں ہماری جو ہے وہ ہم نے بائیس سو کروڑ کے ایمونیو سائن کر لیے اور ویسے اس کی جو تینٹیٹیو کاسٹ ہے وہ انیس سو پچاس کروڑ کے قریب ہے مگر اس کی جو قیمت ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ انکریز اور وہ لگ رہا کہ دھائی ہزارہ پروڑ تک چلی جائے گی جو میڈیسنل ڈیوائیس پارک ہے اس کا فرسٹ فیز کا کام جو ہے ہم نے ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ کر دیا ہے اور اب ہم وہاں پہ جو ہے بیسک انفرسٹرکچر جیسے پانی ہے روڈ ہے اور بلڈنگز ہے وہ ہم نے اس کے ٹینڈر جو ہے وہ کر دیا ہے جو بلڈرگ پارک ہے بلڈرگ پارک میں بھی جو ہے ہم نے جو ہم نے انوارمنٹر کنسلٹنٹ ہے اس کو بھی ہم نے ہائر کر لیا ہے اور بھی ٹینڈرز ہم نے کیے ہم نے آئی پیج ڈپارٹمنٹ کو ہم نے پیسہ جو ہے تھٹی کروڑ کے دس ٹیوے لگیں گے ہم نے آئی پیج ڈپارٹمنٹ کو پیسہ دے دیا ہے بجلی کی ہندین ٹوئنٹی کی لائن آئے گی ہم نے الیکشیٹی بوڈ کو کائے ہم کو جو ہے وہ آپ ایسری میٹ پروائیڈ کریں اب روڈ جو ہے وہ اس کو اٹھارہ کلومیٹر روڈ جو ہے وہ ہم نے اس روڈ کو جو بلڈرگ پارک کے لئے ہم نے ایک وائر بھی کرنا ہے اور ہم نے ایک نیشنل ہائی وی کی ٹو لین کی روڈ کو جو بنانا ہے تو سارے کا سارا پروسس ہم نے جو ہے تیزی کر دیا اور سمیں سمیں پر جو ہے ایک ہماری ہائی پاور کمیٹی میری ادھیکشا میں بنی بھی بھی یہ کرنا مولادھار پہ ہماری کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے پور سرکار نے جو کرنا مولادھار پہ جو بچے ہیں ان کو بہت سارے پینڈنسی پان سال تو انہوں نے کیا ہی نہیں لاسٹ میں بھی جو آخر میں انہوں نے جو ہے وہ ان بچوں کو ڈیلی ویجز پہ لگانے کے لئے انہوں نے کچھ لوگوں کو ڈیلی ویجز پہ لگایا ہے ریگولر بیسیز پہ انہوں نے کرنا مولادھار کے بچوں کو نہیں لگایا ہے تو ابھی وہ ہمارے ڈسکشن میں یہ والا ایشو ہمارے میں ہی آیا ہے مگر ہم اس کو جب بھی ہمارے آئے گا تو سیمپٹریٹک کے لئے ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اور ہم خوشش کریں گے کم سے کم جو ہے ریگولر بیسیز پہ ہے اور جو پورانی کلیرنس ہے اس کو کیا جائے باقی تو ہم نے تو کیمنٹ سکوم میٹی تو ریکومنڈ کریں کہ کرنا تو کیمنٹ نہیں اور مکھی منتری جینے کرنا کچھ جو دپارٹمنٹس میں ڈائنگ کارٹر بھی ہیں ان کو ریگول کریں گے اگر ہم کو ایسا لگتا ہوگی یا دپارٹمنٹ کو ایسا لگتا ہوگی باقی دپارٹمنٹ کا ان کی ضرورت ہے تو ہم ان کو ریگول بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں ایسا لگے گا کہ نہیں اس کیٹیگری آف ایمپلائیز کی اپی اس کیٹیگری آف پوس تھی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم ڈبابر باقی فانسلات دوسگاه کی بات اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اٹھا دیا ہے کیا پرائیویٹ سیکٹر پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے اور کون پرائیویٹ سیکٹر ہے جس میں امید ساتھ بیٹر اٹھار کو لکھتا ہے کیا ہم چاہتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ پانچ لاکھ لوگوں کو ہم دیں گے مگر وہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ کو سرکاری شتر میں صرف ایک لاکھ کی بارتی کیا اور ایک لاکھ کے لیے مکھے منطری جی نے کیا بھی بنائی اور کیا بھی تظہر کر رہی ہے اب جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تو انڈسٹری سیکٹر ہے انڈسٹری ہے ٹورزم ہے جو ہے اس میں بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں انڈسٹریز میں ہم جو ہے وہ ہماری لارس کل انویسمنٹ کو ہم اچھیک کرنے کے لئے کوشش و پریاز کر رہے ہیں دیو اگر آئے گا تو وہ نوکریاں بھی دے گا اور ہم کو ریونیو بھی دے گا ہم کر رہے ہیں ابھی تو ہماری سرکار کا کارے کار چار مہینے بھی نہیں ہوا ہے تو مطلب ویار ورکنگ آنے دسکشن نہیں ہم کمیٹ جو کہتے ہیں کل تو ہم صرف جو ہے ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ میں بھرتیاں میں تیجی کیسے لائے اور کس پرکار کا پروسیس ہو جس میں تیجی لائی جائے اس اس پر ہم کر رہے ہیں ابھی تو ہماری کمیٹ سب کمیٹی سب کمیٹی جو ہمیں وہ ہم اپنی اب ہر دیپارٹمنٹ کی انڈیویجنل ریپورٹس کیابنٹ کو دیتے لیں گے ابھی ہم نے پریارٹی کے عدار پر ہم نے شکشہ ویوا کو لیا ہے کیابنٹ سب کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے میری دیکھستہ میں جس میں مانیے جگہ سینی کی جی ہم دینوں نے آج وستطر روپ سے چرچہ کی ہے کہ جو ہمارے گوشنا پتر میں کہا گیا تھا کہ ہمچل پردیش کے ایک لاکھ لوگوں کو ہم سرکاری شکتر میں جو ہے وہ نوہری دین لے اس سلسلے میں ہماری میٹنگ فیروری میں ہوئی تھی اور آج سیکنڈ میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہمیں ڈیٹیلز منگائی تھی کہ کس کس ڈپارٹمنٹ میں کتنی کتنی پوسٹیں کھالی ہیں اور کس کس کٹیگری کے پوسٹیں ہیں اور ریگلر کتنے ہیں کونٹریکٹ پر کتنے ہیں آوٹ سورس پر کتنے ہیں تو وہ وسترت جانکاری جو ہے ہمیں جو ہے آج ہم کو ملی ہے اور کوئی راؤنڈ آباؤٹ کی پوسٹیں ہیں وہ کوئی لگ بگ ستر ہزار پوسٹیں کے قریب خالی پڑی ہوئی ہیں سیونٹی تھاؤزن کے قریب پوسٹیں کھالی پڑی ہوئی ہیں اور جو سینکشن پوسٹیں ہیں وہ لگ بگ کوئی تین لاکھ کے گری پوسٹیں ہیں وہ الگ الگ کٹیگریز کی ہے اس میں سب کٹیگریز کو اگر بلا دیا ہے وہ تین لاکھ کے گری پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں اور اس میں کلیکٹسٹی بوڈ کی بھی ڈیٹیل آئی ہے کچھ چھوٹے موڑے ڈیپارٹمنٹس پر نہیں آئی ہے ڈیٹیل نہیں آئی ہے تو آج ہم نے اس سے تروب سے کیا ہے اور اس میں سے ہم نے یہ ویلانکاری پرابت کی ہے کہ پچھلے پان سالوں میں کتنے ریکروپمنٹ ہوئی تھے پچھلے پان سالوں میں جو ہے ہمارچل پردیش پبلک سرویس کمیشن کے تروب دو ہزار اٹھارہ سے لے کر کے بیس ایک دو ہزار تئیس تک دو ہزار تین سو پچھتر ریکروپمنٹ ہوئی ہے پبلک سرویس کمیشن اور ایک ہزار ایک ہزار ستانوے جو ہے وہ پینڈنگ ہے پبلک سرویس کمیشن میں اور ہمیرپور مارنیٹ سرویس بورڈ میں جو ریکروپمنٹ پچھلے پان سالوں میں ہوئی ہے وہ پندرہ ہزار ساپ سو چھے کی ہوئی ہے تو ہم نے ایک آنگڑا جو لگایا ہے اس میں ہم نے سرڈی کیا کیا کمیٹ سو کمیٹی نے اس میں ایک موٹی سی بات یہ ہم کو آئی ہے کہ پبلک سرویس کو ماشین کی جو ریکروپمنٹ ہے وہ بہت سلو ہے اور این ایوریج جو ہے وہ ساڑھے چار سو سے پان سو کی ریکروپمنٹ پبلک سرویس کمیشن ایک سال میں کر پاتا ہے کیونکہ ریٹن ایگزام ہوگا اوقاتل ہوگی اپلائی کریں گے اپلائی کریں گے ایک ریٹن ایگزام ہوگا اور ریٹن کے پیٹ پرس پلیگے چک ہوں گے اور پھر وہ واہ واہ ہوگا ایک لگا لمبا سا پورسیس سے ہے اور چار سو سے پان سو این ایوریج ہوتی ہیں ہمیرپور سبورڈنیٹ سویس بورڈ میں بھی اگر ہم پچھلے پانچ سال کا آنکڑا لے تو اون ان ایوریج تین ہزار کے آس پاس ہی ہے ریکیوٹمنٹ پابلکس ہمیرپور سویس بورڈ میں کی ہے تو ایک سال میں جو ہے وہ ریکیوٹمنٹ جو ہے وہ ساڑھے تین ہزار سے زیادہ نہیں ہو پار ہماری دونوں اینسیز پر کریں تو آج کیابنٹ سب کمیٹی نے بھی یہ بہت گہرائی سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بسکس کیا ہے کہ جو پوسیس ہے اس کو سویڈ اپ کیسے کیا ہے اور وشیش کر کے آج کیابنٹ سب کمیٹی نے جو ہے وہ چمتہ راہی کی ہے وشیش کر کے جو سر کی سکولز ہیں ایڈوکیشن نشوشن ہیں چاہے کالجز ہیں چاہے سکولز ہیں لکہ ان کا ایکڈیمک سیشن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور ہارڈ ایریاز میں ٹرائیبل ایریاز میں ہارڈ ایریاز میں جو ہے آج بہت ساری جو پوسٹیں سکولزوں میں کچھوں کے خالی دونے ہیں آج ہم نے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں انس جو تورنت جو ہے جوہاں سکول میں ہے نہیں خاص کر کے چمبا ہے کانگڑا ہے کانگڑا کے ہارڈ ایریاز ہے شملا ہے سرمور ہے منڈی ہے کننو ہے لاؤسپیتی کنور بھرمور جو ہے جہاں پہ بہت ساری ویکنسیز ہے ان میں تورنت کیسے ہم نے کاروائی کیا ہے اس پہ ہم نے وستید کیا اور ہمیں پالسی بنانے جا رہی ہیں اور آج تو ہمارا ڈسکشن جو نہیں ہوا کیونکہ ایڈوکیشن سکریٹری نہیں تھے اور ڈیریکٹر آف ایڈوکیشن نہیں تھے اور سکریٹری لاؤ پہ نہیں تھے تو کل ہم نے دوبارہ سے ساڑھے دس وجے جو ہے وہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو along with سکریٹری لاؤ کو ہم نے ساڑھے دس وجے کل کیونکہ بھرمیٹ سکریٹری نے بولایا ہے تاکہ ہم کم سے کم ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں کیونکہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں سنکشن پوستیں اگر ہم ایلیمنٹری اور سکریٹری کو ملا لے تو میرے گا لگ بگ ایک لاکھ بارہ ہزار کی سنکشن پوستیں اور ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں مجھے سے لگتا ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں تاکہ بچوں کی جو پڑھائی ہے وہ پر بھابیت نہ ہو